اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکٹ میں اڈانی ٹاٹا بڑلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزار روپے کما کر دے سکتی ہیں مفتی تک کہ عثمانی مولانا خالی صحف اللہ ان کے طریقوں اور رسولوں کے مطابق ہم شیئر مارکٹ سکاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں آپ بھی جڑنا چاہتے اس نمبر پر کونٹیکٹ دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکوم گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بیباک انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اسکرین پر آپ نے ذرا ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پہ ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین پہلی بڑی اخبر سوقت میرے نگاہوں کے سامنے جی ہاں گزش تکل سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے پارلمینٹ نے راہل گاندی اپنے آکرمک انداز میں نریندر موڈی اور بی جے پی کے قطر وات پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گزش تکل اپوزیشن ڈیڈر راہل گاندی نے زبردست بیان دیا جس پر کافی ہنگامہ ہوا راہل گاندی نے کہا کہ خود کوئی ہندو کہنے والے کچھ لوگ تشدد بڑکا رہے ہیں وزیر آزم نریندر موڈی اور امید شاہ راہل کے اس بیان پر بڑے غصہ ہوئے لیکن راہل نے پھر کہا کہ اقتدار میں رہنے والے ہندو نہیں ہیں اور ان کی ویڈیو میں آپ یہ بڑے بھی سن سکتے ہیں کہ نریندر موڈی ہندو نہیں آرے سیس والے ہی ہندو نہیں بی جے پی ہندو نہیں بلکہ ہم سب ہندو ہیں لیکن اقتدار میں رہنے والے اپنے آپ کو ہندو کہنے والے ہنسہ بڑکا رہے ہیں تشدد بڑکا رہے ہیں نفرہ دنگے فساد تقسیم کی راجنیتی کر رہے ہیں اور ہنسہ بڑکانے والے ہندو نہیں ہو سکتے راہل غاندی کے اس بیان نے گویا کہ بی جے پی اور آرے سیس کے ٹولے کو تل ملا دیا ہے آئے رہے دن دوسری بڑی خبر بھی اس وقت تیو سمجھے کہ پارلیمنٹ سے ہی جڑی ہے نریندر موڈی ہم بیچارے بیچارے ہو گئے ہیں لاچار مجبور بیبس اور اوریجنل فقیر ہو گئے ہیں کہ اب اپوزیشن اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ زبردست انداز میں حملے کر رہی ہے اور بی جے پی ستہ دھاری پارٹی تل ملا رہی ہے اور ان حملوں کا جواب بھی نہیں دے پا رہی ہے گوزش تکل راہل غاندی کے بعد ایسے ہی کانگریس کے راشتی ادھش ملک کرجن کھڑگے نے بھی زوردار انداز میں موڈی پر حملہ کیا اور کہا کہ جھوٹ بولنا لوگوں کو تقسیم کرنے کا کام پہ اس سے پہلے کسی وزیر آزم نے نہیں کیا یعنی یہ گھٹیا کام اس وزیر آزم نے کیا راج سبا میں کھڑگے نے وزیر آزم پر سخت حملہ کیا اور کہا کہ ہم پیپر لیک اور بیروزگاری کی بات کرتے ہیں اور موڈی جی منگل سوتر اور مجرے کی بات کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے بی جے پی کو چار سو پار کا سپنا نہیں بلکہ دو سو پر ہی روک دیا کیونکہ جنتا چاہتی ہے کہ آئین کی حفاظت ہو آئین ہوگا دستور سمدان ہوگا تو جمہوریت ہوگی اور الیکشن بھی ہوگا لوگ خاص طور سے غریب نوجوانوں اور خواتین نے یہ محسوس کیا کہ جمہوریت سکل رازم اور سوویدھان کو بچانا ہے اس لئے چار سو پار تمہیں نہیں ہونے دیا دو سو پر روک دیا ملکہ حلول کھڑگے نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب ہم کسانوں کی بات کرتے ہیں تو موڈی بھینسیں چھیننے کی بات کرتے ہیں جب ہم بی جے پی کی تباہ کاری والی راجنیتی کی بات کرتے ہیں تو موڈی اور انزیب کی بات کرنے لگتے ہیں جب ہم پیپر لیگ کی بات کرتے ہیں تو موڈی منگل سوطر اور مجرہ کی بات کرنے لگتے ہیں جب ہم بیروزگاری کی بات کرتے ہیں تو موڈی یہ من کی بات کرنے لگتے ہیں یعنی کھڑ گئے نے پی اے موڈی کے جائدادوں کی تقسیم سے متعلق بیان سمیت انتخابی خدبات کا حوالہ دیتے ہوئے اپوزیشن پارٹیوں نے زبردست انداز میں موڈی پر بی جے پی پر حملہ کیا ناظرین تیسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ گجرات سے لے کر جمہو کشمیر تک بارش کی وجہ سے تباہی ہی تباہی مچی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن ائرپورٹس کا تین مہینے پہلے وزیر اعظم دریندر موڈی نے افتتہ کیا چاہے وہ دہلی ہو یا جبلپور ہو تمام کے تمام ائرپورٹ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی بھاری کرپشن ہوا ہے چندہ دیا ہے بی جے پی کو اور اس کے بعد دھندہ لیا ہے پھیکے داروں نے اور پھر اس طریقے سے کام کیا کہ تین مہینے میں ہی ائرپورٹ گرنے لگے ہیں خیر گجرات سے جمہو کشمیر تک بارش کی وجہ سے بھاری تباہی ہے دوبنے اور آسمانی بجلی گرنے سے کئی لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہیں شمال مغربی اور شمال مشرقی ہندوستان میں مزید تیز تیز بارش کی پیشنگوئی ہے موقع میں موسمیات کے مطابق مہاراشتہ بیہار راجستان گجرات ہریانہ اتر پردیش اترہ کھنم اتر پردیش ناگلین منیپور میزورم اور ارنوچر پردیش ان ریاستوں میں شامل ہے جہاں شدید بارش اتوار کے دن ہوئی ہے ناظرین تین دن سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خطرناک انداز میں وائرل ہو رہی ہے کہ لونہ والا کے بوشی ڈیم پر ایک بڑا حادثہ ہوا اور ایک پونہ کے مولانا سلمان صاحب جن کا نام بتایا جا رہا ہے ان کی پوری کی پوری فیبلی تقریباً پانچ افراد ڈیم میں بہے گئے بڑا حادثہ ہوا اب اس حادثے کو لے کر گزشتقل اسمبلی میں بھی سوال اٹھا ہے کانگریس کے پردیش نانا جی پٹولے نے کہا کہ پکنک کے مقامات کو کب محفوظ بنایا جائے گا نانا پٹولے نے پیر کے دنیا نے گزشتقل ریاستی حکمت سے کانسون کے دوران پکنک مقامات پر سیاہوں کی حفاظت کے لیے فرام کی جانے والی سہولیات اور حادثات کو روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر سوال اٹھایا انہوں نے ریاستی حکمت سے پکنک مقامات پر کسی لیے ان کے نہ حادثات کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا بھی مطالبہ کیا ممبئی سے متصل لونہ والا کے بھوشی رم میں اچانک سلب آنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد پانی کے تیز بہاؤں میں بہ گئے ہیں تمام لاشیں نکال لی گئی ہے اس خوفناک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے یہ ویڈیو کافی خوفناک ہے اس سے پکنک کے مقامات پر لاپروائی اور کوتاہی پھر سے زیر بحث آئی ہے ناظرین اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ مرحوم اتیق احمد اتیق احمد اور ان کے بھائی کو کس طریقے سے پولس کی موجودگی میں آتنک وادیوں نے بھگوا آتنک وادیوں نے مار دیا یوگی ادتنات کی نادام فیل اور نکم میں حکومت کا راز بھی سامنے پول بھی کھل گئی تھی اب خبر آ رہی ہے کیونکہ یوگی ادتنات آپ جانتے ہیں کہ رامپور کے دبنگ نیتہ آزم خان کی فیملی اور اتیق احمد جیسی کئی فیملیوں سے لگاتار انتقام اور بدلہ لے رہے ہیں اور اب خبر آ رہی ہے کہ مرہوم اتیق احمد کے بیٹوں علی اور عمر کے خلاف بھی چار یشید داخل کر لی گئی ہے امیش پال قتل معاملے میں شامل ہونے کا الزام ہے یعنی اتیق احمد کے بیٹے عمر اور علی کو بھی امیش پال قتل معاملے میں ملزم بنایا گیا ہے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ نئے فوجداری قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں اس کو لے کر اب پارلیمنٹ میں ہنگامہ بھی شروع ہو گیا ہے ملک ارجن کھڑگے نے بھی اور مانین شرط جی پوار نے بھی بات کہی ہے کہ ارکانی پارلیمنٹ کو ممبرانی پارلیمنٹ کو معتل کر کے سسپینڈ کر کے فوجداری قوانین منظور کیے گئے ہیں یعنی بی جی پی کے ہڈ دھر بھی یہاں پر کھلے طور پر سامنے آ رہی ہے کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ انڈیا الائنس پارلیمنی نظام پر بلڈوزر چلنے نہیں دے گا کانگریس کے قومی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اندخابات میں سیاسی اور اخلاقی جھٹکے کے بعد موڈی اور بی جی پی والے آئین کا احترام کرنے کا خواب دکھاوا خوب دکھاوا کر رہے ہیں مگر سچائی ہے کہ آج سے فوجداری نظام انصاف کے جو تین قوانین نافذ ہو رہے ہیں وہ ایک سو چیالیس ممبران پارلیمنٹ کو سسپنڈ کر کے زبردستی منظور کیے گئے ہیں اور انڈیا الائنس اب یہ بلڈوزر انصاف پارلیمانی نظام پر نہیں چلنے دے گا اور شرط جی پوار نے بھی کہا ہے کہ ملک میں فوجداری قوانین میں جو تبدیلی ہے اس میں بحث کی کمی ظاہر ہوتی ہے یعنی فوجداری قوانین لاغو کرنے سے پہلے اس پر بحث نہیں کروائی گئی ہے شرط پوار نے کہا کہ جن پر یک نکاتی پروگرام لاغو کرنے کی دھن سوار ہے ان سے بحث کی امید کرنا غلط ہوگا اور عمر عبداللہ نے بھی کہا ہے کہ نئے فوجداری قوانین پر دوبارہ سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے ناظرین مدہ پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ مدہ پردیش میں نرسنگ گھوٹالا اس کے خلاف کانگریس کا احتجاج زوردار انداز میں ہوا کانگریس نے کہا کہ ایم پی حکومت نے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے پہلے ویپم گھوٹالا اور اب نرسنگ گھوٹالا ہوا ہے مدہ پردیش میں نرسنگ گھوٹالے پر کانگریس نے سخت موقف اختیار کیا ہے ریاستی اسمبلی کے مانسون اجلاس سے پہلے کانگریس کے تمام ممبران اسمبلی نے اپران پہن کر اسمبلی ایعتے میں پہنچے اور احتجاج کیا کانگریس ارکان اسمبلی کا مطالبہ ہے کہ تحریح کے التوا پر بحث کرائی جائے مدہ پردیش میں ان دنوں نرسنگ گھوٹالا موضوع بحث بنا ہوا ہے اس پر کانگریس مسلسل حکومتی وزارہ اور اہدداروں کو گھیر رہی ہے وہیں بی جے پی کانگریس پر سازش کرنے کا الزام لگا رہی ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حقمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشتہ کی جیاں ایمیل سی سیٹوں کے لیے بی جے پی نے پانچ ناموں کا اعلان کر دیا ہے بی جے پی ہائی کمان آخرکار پنکجہ منڈے پر مہربان ہو گیا اور ان پانچ میں سے بی جے پی نے پنکجہ منڈے کی بھی نام کا اعلان کر دیا ہے پنکجہ منڈے کے ساتھ جوگیش تیلے کر ڈاکٹر ناموں میں پی اینکے پھوکے امید گور کے اور صدوہ آؤ خود شامل ہے ذرائع سے ملی فیرست کے مطابق پنکجہ منڈے مہادے ہو جان کر امید گور کے ان تمام کے نام ناموں کا اعلان کر دیا ہے کانگریز کو لے کر بقاعدہ مہا وکاس اگاڑی اور کانگریز کو لے کر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کانگریز نے اب کی بار ایک بھی مسلمان کا نام ایمیل سی کے لیے منتخب نہیں کیا ہے ایک تو کانگریز نے لوگ سبا میں کسی بھی مسلمان کو جگہ نہیں دی اور اب مسلمانوں نے جان توڑ کر کانگریز کے لیے محنت کی اور اب خبریں آ رہی ہے کہ کانگریز نے ایمیل سی میں بھی کسی مسلمان کو نہیں منتخب کیا ناظرین دہلی کے وزیر آلہ دلی کے مکہ منتری اربینجی کیجریوال کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ کیجریوال نے سی بی آئی کے ذریعے اپنی گرفتاری کو دلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا انتیس جون کو سی بی آئی کی درخواست پر کیجریوال کو بارہ جولائی تک عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا تھا یکم جولائی ایک سائس پولیسی دوہزار اکیس باویس جس تنازے کے بعد جس تنازے کے بعد منسوب کر دیا گیا تھا مبینہ گھوٹالے کے ملزم دہلی کے وزیر آلہ کیجریوال نے سی بی آئی کے طرف سے دیا گئے گرفتاری کے نوٹیس پر خصوصی عدالت کے حکم کے ساتھ گرفتاری کو جواز فراہم کرنے والے ریمارکس کے خلاف دلی آئی کوٹ سے رجوع کیا ہے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے جہاں ارکان پارلیمنٹ نے زوردار انداز میں ای ڈی اور سی بی آئی جیسی ایجنسیوں کے ناپاک غلط استعمال کے خلاف پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر زبردست اپوزیشن نے احتجاج کیا ارکان پارلیمنٹ نے اپنے ہاتھوں میں تختیاں اٹھا رکی تھی جن پر ای ڈی اور سی بی آئی کا غلط استعمال بن کرو بی جے پی میں جاؤ بدعنوانی کا ترپشن کا لائسنس پاؤ ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر زبردست انداز میں احتجاج کیا اپوزیشن اراکین نے یہ احتجاج تفتیشی ایجنسیوں یعنی ای ڈی سی بی آئی جیسی ایجنسیوں کے ناپاک غلط استعمال کے خلاف یہ احتجاج کیا ہے اور احتجاج کے دوران حکومت کے خلاف جم کر نار بازی کی اور یہ پورا احتجاج اپوزیشن لیڈر راہل گاندی کی قیادت میں ہوا جس میں انڈیا لائنس کی تمام پارٹیا شریک ہوئیں ہربل سیت لائے سو پرتیشک دیسی جڑی گوٹیو سے علاج مردانہ طاقت لیکوریا شگر بینہ انگریدی دوائی بینہ پریش کے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں گدرد گھٹنوں گدرد گھٹنے گی پتری خجلی بواسیر خونی مسے والی وزن بڑھانا ابھی کانٹیکٹ آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاوی سیکس کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لیکر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ پریش کے آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نس گدرد جوڑوں گدرد گھٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ